لو گیمرز والکم بیک ٹو چینل سو گائیز فائنلی یہاں پر ریال کرکٹ ٹوئنٹی یا آر سی ٹوئنٹی کا ایک اور پیج آ چکا ہے سو آج کی ویڈیو میں ہم اس پیج کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں ہمیں کیا کیا فیچرز دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور لاسٹ میں آپ کو اس کو اپنے موبائل میں اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو فل اینڈ تک بوچھ کرنا اور اس کے بلکل بھی مت کرنا بہت انٹریسٹنگ ویڈیو ہونے والا ہے اس پیچ میں آپ کو نیو شورٹز دیکھنے کو ملیں گے ریال جرسی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیو سکور کارٹ اور بہت سارے فیچرز دیکھنے کو ملیں گے تو بہلا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو مین مینی ہوئے بیک گراؤنڈ چینج ہو چکا ہے بہترین یہاں پر بنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹیم کے جتے بھی جرسی وغیرہ آپ کو یہاں پر ریالیسٹک دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر انڈر نائنٹین کے بھی آپ کو جرسی وغیرہ بہترین دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہی نئی کوئک پلے میں آپ کے پاس جو آئی پیل اور پیسل ہیں ان کے بھی آپ کو بہترین جرسی اور ریالیسٹک جرسی دیکھنے کو مل جائیں گے تو فٹا فٹ سے یہاں پر ایک گیم لگا کر چیک کرتے ہیں اور نیو شورٹز سکور کارٹ اور باقی جتے بھی فیچر سے وہ جلدی سے چیک آؤٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈاؤنلوڈ میتھڈ بٹھاتے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریال کرکیٹ ٹوئنٹی کو چینج کر گیا آپ پر ریال کرکیٹ ٹوئنٹی فائف گیم کا نام رکھ دیا گیا ہے اور یہ کوئی اوفیشل اپ ڈیٹ نہیں ہے یاد رکھے اور باقی اسٹیڈیم میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر نیو آڈینس یا نیو کراؤڈ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا بہترین آپ کو یہاں پر کلر فور بلکل دیکھنے والا ہے باقی ریال جرسی میں جب آپ گیم کھیلوگے تو آپ کو الگی فیلنگس آنے والے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لازمی سے اس پیچ کو ٹرائے کرنا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیو سکور کارٹ ہمیں بلکل دیکھنے کو ملنے والا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہاں پر ٹاپ کورنر پہ جو نوٹلیس لائف لکھا ہوتا ہے اس کی جگہ آپ کو سٹار سپورٹس کا لوگو آپ کو مل جائے گا اس گیم میں ہی یہ کوئی ایڈیٹ نہیں ہے لوگو بلکہ گیم میں ہی آپ کو مل جائے گا اور باقی اس کے علاوہ آپ کے ہاں پر فیس اس وغیر بھی دیکھنے کو مل جائیں گے جتے بھی فیمس پلیئر ہیں جیسے بابا رازم ویاد کولی اور باقی اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے پلیئرز کے آپ کو ریل فیس دیکھنے کو مل جائیں گے باقی اس اپ ڈیٹ میں جو سب سے اچھی اور بہترین فیچر یہاں پر میں آپ بتاؤں گا وہ اس کے ریلیسٹک شورٹ یہاں پر ایڈ کر دیے گئے ہیں بہت سارے آپ کو یہاں پر شورٹس نیو دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ ریل میچ والے شورٹس ہیں جتے بھی اور آپ کے سامنے اس وقت کچھ سکرین پر شورٹس وغیرہ چل بھی رہے ہوں گے یہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے شورٹس ہیں جب آپ گیم کھیل ہوگے تو آپ ان کو اجواہ کر سکتے ہو ان شورٹس کو کھیل کر تو گیم کا لیول کچھ اور ہی ہونے والا ہے جتے بھی نیو شورٹس ہیں ان پر میں الک سے ویڈیو بنا کے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا واقعی اس ویڈیو کو فیلحال یہیں پر روکتے ہیں ورنہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اب چلتے ہیں آپ پر ڈاؤنلوڈ میتھڈ کے طرف کے کیسے آپ اس پیچ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے گیم میں اپلائے کر سکتے ہو تو میتھڈ بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پر جس نے یہ موڈ بنایا ہے پورے پیچ کا جو کریڈیٹ جاتے ہو جاتا ہے اسٹارک کے موڈز یا اسٹارک موڈز کو تو ان کے چینل کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دینے والا ہوں تو ان کو بھی لازمی سے سپورٹ کرنا یہ بہت اچھے اچھے پیچس وغیرہ بناتے ہیں اور پچھلے پیچھ بھی انہوں نے ہی بنایا تھا تو لازمی سے ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا چلتے ہیں ڈاؤنلوڈ میتھڈ کی طرف تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنے پلے سٹور پر جانا ہے اور اگر آپ نے ریل گرگٹ کو ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں کی تو اپ ڈیٹ کر لینا ہے یہ کچھ دن پہلے اپ ڈیٹ آیا تھا تو آپ نے لازمی سے پہلے اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہی اپنے پروسیس کو سٹارٹ کرنا ہے اس پروسیس کو کرنے کے لئے آپ کو ایک اپ کی ضرورت پڑے گی ٹینشن نہیں لینا پلے سٹور سے ایزیلی مل جائے گا زیٹ آرچیور نام ہے اپ کا آپ نے سمپلی اس کو سرچ کر کے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہاں سے بھی آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو زیٹ آرچیور کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی جانا ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن یا پھر کمنٹ باکس میں وہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈ پیچ کے نام سے ایک لنک شو ہو رہا ہوگا آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس سامنے آ جائے گا اس پاس یہ میرا ویب سائٹ جو ہے گیمنگ کا وہ اوپن ہو جائے گا آپ نے سمپلی کرنا کچھ نہیں ہے بس آپ نے تھوڑا سا نیچے رہے سکرول کرتے جانا ہے لاسٹ میں آپ کو یہاں پر ڈاؤنلوڈ کے اوپشن مل جائیں گے دو سے تین اوپشن آپ کو مل سکتے ہیں ایک ہوگا ہے آپ گوگل ڈرائف سے اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو سیکنڈ جو لنک ہونے والا ہے وہ ہے آپ میڈیا فائر کے ذریعے لنک کے ذریعے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو دونوں لگ میں سیم فائل ہوگا تو آپ کو اسے بھی ایک ڈاؤنلوڈ کر لینا اگر کسی ایک میں پرابلم ہے تو آپ دوسرا ٹرائے کر سکتے ہو ویسے کوئی پرابلم نہیں ہوگا بس آپ نے کرنا ہے کیا ہے اس پہ کلک کر کے سمپلی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ایک دفعہ پیچ فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو آپ نے ZRchiver app کو اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کے ڈاؤنلوڈ میں چلے جانا ہے سمپلی ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا کلک کرنے کے بعد آپ کو 3 ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر کے سرچ پہ کلک کرنا ہے اور RC25 سرچ کر لینا ہے سرچ کرو گے یہ آپ کے پاس zip فائل سامنے آ جائے گی بس آپ نے اس پہ single کلک کرنا ہے اس فائل پہ جس سے آپ کا install کا option آئے گا sorry extract کا option آئے گا اگر آپ اس پہ long press کر کے رکھتے ہو تو یہاں پر option آپ کو نہیں ملے گا تو آپ نے سمپلی اس فائل پہ ایک کلک کرنا ہے تو یہاں پر extract کا آپ کو option دیکھے گا آپ نے سمپلی extract کے button پہ یہاں پر کلک کر دینا ہے تو یہ فائل آپ کو کہے گا کہ آپ کونسے فائل میں extract کرنا چاہتے ہو تو آپ نے بس سمپلی اسی download سوالے فائل میں یہاں پر arrow کے نشان پہ کلک کر کے اس کو ادھر ہی extract کر دینا ہے تو جب تک یہ extract ہو رہا ہے آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل پہ نئے ہو تو subscribe کر دینا تو guys یہاں پر ہمارا finally successfully یہاں پر extract ہو چکا ہے game اب آپ کو اسی فولڈر میں دیکھنے کو ملے گا RC25 کا extract جو ہوا با فائل تو آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں RC25 V2 page start mods کے نام سے آپ اس کو سمپلی search بھی کر سکتے ہو تو جب آپ کو یہ فائل ملے تو آپ نے سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر man 740 کے نام سے ایک فائل ہوگی آپ نے اس پہ کلک کر کے اس کو کوپی کر لینا ہے آپ اس کو cut بھی کر سکتے ہیں لیکن کوپی کر لے ہو تو بہتر ہے اور اوپر کلک کرنا ہے device storage میں کلک کرنا ہے android پہ کلک کرنا ہے آپ کو obb میں جانا ہے obb میں جانے کے بعد آپ نے سمپلی ہاں پر real cricket 20 فولڈر پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس فولڈر پہ کلک کرے گے تو آپ کے پاس یہاں پر man 740 کے نام سے ایک فولڈر already ہوگا تو آپ نے سمپلی نیچے آپ نے جو bottom پہ button ہے paste کا سمپلی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ پوچھے گا کیا ہم اس کو replace کرنا چاہتے تو جی آپ نے replace کرنا ہے تو apply to all files پہ کلک کرنا ہے اور replace والے button پہ کلک کر دینا ہے یہ 100% paste ہو جائے گا تو آپ کا کام بلکل ختم ہو جاتا ہے اب آپ نے سمپلی بس game کو open کر کے game enjoy کرنا ہے تو گئی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک کر کے چینل کو subscribe کر دینا ملتے ہیں ایک اور new ویڈیو میں bye bye